موسیقی السلام علیکم ویورس آن لین آئیٹو سلیشن میں میں آپ کو خوش رمدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ان پیج کے ٹول بار کو ڈسکس کریں گے اور یہ ویڈیو ہماری ان پیج کی لاسٹ ویڈیو ہے اس کے بعد میری جتنی بھی ویڈیوز آئیں گی ان ویڈیوز کے اندر ہم ان پیج میں ٹائپنگ کریں گے اپنا ٹیکس لکھیں گے اور اس کے اوپر ہم کورل را کے اندر چل کے کام کریں گے ان پیج کی لاسٹ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اگر ہمارے فیس بک پیج کو لائک نہیں کیا تو آپ ہمارے فیس بک پیج کو بھی ضرور لائک کر لیں تاکہ میری جتنی بھی نئے ویڈیوز آئیں ان سب کی انفرمیشن آپ کو مل سکے اچھا جی ابھی ہم ان پیج کے اوپر موجود ہیں اور یہاں سے میں ایک نئی فائل کریئٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ میں اوکی پریس کر لیتا ہوں ایف ایٹ پریس کر کے تو یہاں پہ میں فل سکرین ویو کر لیتا ہوں اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ لیفٹ سائیڈ پہ ہمیں یہ ایک ٹول بار نظر آ رہی ہے ان پیج کے اندر یہ ٹول بار کوئی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے یہ ان لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے جن لوگوں کو کورل را فوٹو شاپ وغیرہ نہیں آتا تو وہ لوگ یہاں پہ ان ٹول کو یوز کر کے تو اپنا چھوٹا موٹا کام کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو ایڈوانس کام کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کورل را یا فوٹو شاپ استعمال کرو گے اس ٹول بار کو یہاں پہ ہم مختصر سے دیکھ لیں گے کہ اس کے اندر کون کون سے ٹول امپورٹنٹ ہے جیسا کہ آپ یہاں پہ سب سے پہلے ٹاپ پہ دیکھ سکتے کہ آپ کو یہاں پہ یہ سیلیکٹ ٹول نظر آ رہا ہے تو اس ٹول کے مدد سے آپ کسی بھی پیج یا کسی بھی باکس یا ٹیکس کو آپ آسانی کے ساتھ سیلیکٹ کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ جو دوسری نمبر پہ آپ کو ٹول نظر آ رہا ہے اس ٹول کے مدد سے آپ پیج کے اوپر اگر واپس ٹیکس لکھنا چاہ رہے تو آپ یہ ٹول سیلیکٹ کر کے تو جب آپ یہاں پہ پیج کے اوپر کلک کرو گے تو آپ کا پیج واپس ایڈی ٹیبل ہو جائے گا اور اس کے اندر آپ آسانی کے ساتھ واپس ٹیکس لکھ سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ جو تیسرے نمبر پہ ٹول ہے یہ روٹیٹ ٹول ہے یہ بھی کوئی اتنے زیادہ یوز نہیں ہوتا اس کے بعد یہاں پہ آپ کو یہ دو ٹیکس ٹول نظر آ رہے ہیں جن کے اندر یہ آئین لکھا ہوا ہے تو یہ ٹول بھی زیادہ تر استعمال کیے جاتے ہیں یہاں پہ جو ہمارے پاس یہ پہلا ٹول ہے اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کو ایک ریکٹنگل باکس نظر آ رہا ہے اور یہ جو ہمارے پاس ٹیکس ٹول ہے یہ ہمارے پاس لیمیٹی ٹیکس ٹول ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ یہاں پہ جب یہ ٹیکس ٹول استعمال کرو گے تو آپ نے جتنا ٹیکس ایڈیا رکھنا ہے اتنا ایڈیا آپ سیلیکٹ کرو گے جیسا کہ یہاں پہ اتنے ایڈیا کے اندر میں ٹیکس رکھنا چاہ رہا ہوں تو جب میں یہاں پہ یہ ایڈیا کرو گا تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہاں پہ ہمارا ٹیکس مس ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد یہاں پہ یہ آپ کو ریڈ لائن نظر آئے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کچھ ٹیکس مس ہو گیا ہے تو اس ٹیکس کو واپس سہی کرنے کے لئے آپ کو یا تو ٹیکس کا سائز کم کرنا پڑے گا یا وہ ٹیکس مٹانا پڑے گا یا پھر آپ کو اس باکس کا سائز تھوڑا سا بڑا کرنا پڑے گا جیسا کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو جب میں نے اس کا سائز بڑا کیا تو وہ ریڈ لائن ہتم ہو گئی ہے اب اگر اس باکس کے اوپر آپ بارڈر ایڈ کرنا چاہ رہے ہو اس کے اندر کلر فیل کرنا چاہ رہے تو اس کے لئے آپ یہی سلیکٹ ٹول لے کے تو اس باکس کو سلیکٹ کر لینا ہے جب اس کے یہاں پہ کارنرز کے اوپر آپ کو نوڈ نظر آئیں گے تو آپ کا یہ باکس سلیکٹ ہو جائے گا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ یہ بلیک کلر کا بارڈر نظر آ رہا ہے آپ یہاں پہ وہ بارڈر کلر سلیکٹ کرو گے اور یہاں پہ آپ کو ابھی بی بارڈر نظر نہیں آ رہا کیونکہ یہاں پہ بارڈر ہمارے پاس کوئی سلیکٹ نہیں ہے جیسا کہ یہ بارڈر سٹیل میں چوز کر لیتا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ بارڈر جو نظر آنا شروع ہو گیا اس کا کلر یہاں پہ آپ چینج کر سکتے ہو آسانی کے ساتھ یہاں سے آپ اس کا فیل کلر چینج کر سکتے ہو جیسا میں یہ ریڈ کر لیتا ہوں اس کے بعد اگر آپ بارڈر ویٹس چینج کرنا چاہ رہے ہو یہاں پہ میں ون کے بجائے ٹو کر لیتا ہوں تو یہاں پہ میں ییلو کے بجائے اس کا بلو بارڈر کر لیتا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو بارڈریس کے بالکلیر نظر آ رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ آگے آپ دیکھ سکتے کہ آپ کو اس کے اندر ایک کالم نظر آ رہا ہے آپ جتنے بھی کالم کریٹ کرنا چاہ رہے ہو آپ یہاں پہ اتنی تعداد رکھیں گے اس کے بعد آپ کے اس ٹیکس کے اندر اتنی کالم ایڈ ہو جائیں گے جیسا کہ یہاں پہ میں کچھ سیمپل اوپن کر کے تو آپ کو دکھا دیتا ہوں میں یہاں پہ اوپن کر لوں گا اور یہاں سے میں سی کے اندر آ جاتا ہوں سی میں آنے کے بعد یہاں پہ میں ان پیج کے فولڈر میں آتا ہوں اور یہاں پہ یہ سیمپل ہمارے پاس موجود ہیں اور یہاں سے میں یہ ٹیکس کو کپی کر لیتا ہوں کپی کرنے کے بعد اس فائل کے اوپر آکے تو یہ ایڈٹ ٹول لے کے تو اپنے باکس کو ایڈٹ کر لوں گا اور یہاں پہ میں وہ ٹیکس پیسٹ کر لوں گا کنٹرول وی کے ساتھ اور پھر یہاں پہ میں کنٹرول وی پریس کر کے اپنے پورے ٹیکس کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ میں اس کا سائی تھوڑا سا کم کر لیتا ہوں پھر واپس یہاں سے سلیکٹ ٹول لے کے تو اپنے باکس کو میں سلیکٹ کر لیتا ہوں اب یہاں پہ میں جب اس کی تعداد یہاں پہ تین کروں گا تو انٹر پرس کروں گا تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے کہ آپ کو اس باکس کے اندر تین کولم نظر آ رہے ہیں تو اس طرح سے آپ اس کے اندر کولم غیرہ بھی بنا سکتے ہو اس کے علاوہ یہاں سے اگر آپ اس کو کسی انگل کے اندر روٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں جیسے اس کو میں نائنٹی ڈگری پر روٹیٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو میں نائنٹی ڈگری پر روٹیٹ کر سکتا ہوں اور یہاں پہ زیرو پریس کر کے تو انٹر کروں گا تو واپس یہ اپنی اوریجنل آلت میں آ جائے گا اس کے بعد یہاں پہ باکس کے اندر کچھ آپ ڈیفرنٹ طرح کی اس ٹرائل لائن ایڈ کرنا چاہ رہے ہو تو یہ آپ لائنز بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہو اگر یہ ختم کرنی ہے تو آپ یہاں پہ آکیس کو نن کر سکتے ہو اب میں یہاں پہ اس کو سیلیکٹ کر کے تو ڈیلیٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس جو دوسرا ٹیکس ٹول ہے یہ ٹیکس ٹول ہمارے پاس انلیمیٹڈ ٹول ہے انلیمیٹڈ سے مراد یہ ہے کہ آپ جب اس کو ڈراؤ کرتے ہو تو یہ ایک رو ڈراؤ کرتا ہے اور یہ آپ کے ٹیکس کے ساتھ خود بخود انکریز ہوتا جاتا ہے اور اگر آپ ٹیکس کو ڈیکریز کرو گے تو یہ واپس ڈیکریز ہو جائے گا جیسا کہ یہاں پہ میں ٹیکس کو پیسٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھنا آپ کا باکس اتنا ہو گیا اور جب میں اس کو واپس اور ٹیکس اس کے اندر ایڈ کرتا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس سے زیادہ بڑا ہو گیا اور جون جون میں اس کے اندر ٹیکس کو پیسٹ کرتا جاؤں گا وہ باکس اتنا بڑا ہوتا جائے گا اور میں اگر یہاں پہ اس ٹیکس کو ڈیلیٹ کروں تو وہ واپس ڈیکریز ہو جائے گا ہمارا باکس اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے کہ ہمارا وہ ٹیکس باکس واپس ڈیکریز بھی ہو گیا باقی اسی طرح سے آپ اس کے اوپر بھی بارڈر ویرہ وہ ساری سیٹنگ اپلائی کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ یہ جو تین ٹول ہیں یہ سیمپل سے ٹول ہیں آپ اگر ان پیج میں کسی اگر آپ یہ پکچر ایڈ کرنا چاہے تو آپ ان ٹول کی مدد سے پکچر بھی ایڈ کر سکتے ہو اور اس کے بعد آپ یہاں پہ رائٹ لکھ کر کے تو امپورٹ پکچر کریں گے اور یہاں سے یہ چیک اپ آن کر لیں تاکہ آپ کو وہ پکچر نظر آ جائے تو یہاں سے میں بلفورد لائبریری میں سے کچھ پکچر ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں یہ پکچر ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں تو اس طرح سے ڈاکومنٹس کے اندر میں یہ پکچر بھی ایڈ کر سکتا ہوں لیکن یاد رکھیں کہ ان پیج کے اندر یہ کوئی اتنا زیادہ ایڈوانس کام نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ آپ سائیڈ پہ دیکھ سکتے ہو آپ کو یہ خالی ایڈیا نظر آ رہا ہے اگر آپ نے کسی باک کے اندر یا کسی بھی جگہ پہ پکچر استعمال کرنی ہے تو آپ کورل را یا فوٹو شاپ استعمال کر کے تو پروفیشنل اس کے اندر پکچر ایڈ کر سکتے ہو اسے طرح سے اگر اس کی شیپ آپ چینج کرنا چاہے تو آپ یہی سلیکٹ ٹول سلیکٹ کر کے تو اس باکس کو سلیکٹ کریں گے تو یہاں سے آپ واپس اس کی جو بھی شیپ رکھنا چاہے اس کی شیپ آپ چینج کر سکتے ہو اس کے لیے آپ یہاں سے اسی طرح اس کے اندر بھی بارڈر قرارا ایڈ کر سکتے ہو کوئی بارڈر دینے کے بعد یہاں پہ آپ سٹائل اس کا چوز کر لو تو وہ بارڈر بھی آپ اس کے اوپر ایڈ کر سکتے ہو باقی یہ ریکٹینگل باکس ہو گئے یہ سیمپل سے باکس ہیں کسی جگہ پر آپ نے ریکٹینگل ایڈ کرنا ہے, تو ریکٹینگل بھی ایڈ کر سکتے ہو کسی بھی جگہ پر آپ نے twisting the blanks آپ نے خالی جگہ ہیں جو بنانی ہے۔ تو آپ feeling the blanks بھی create کر سکتے ہو تو اگر کسی جگہ پہ آپ نہیں لگانی ہے تو آپ وہاں سگنیچر ویرا کہرے بھی یہ لائن یوز کر سکتے ہو تو یہ کہ تھا شار سا ٹول، کوئی اتنا important نہیں تھا limτ장 کو نفیوجن ہو تو آپ نیچے کومنٹس باق میں مجھے ضرور کومنٹس کریں اس کے علاوہ آپ وارس اپ کے اوپر بھی مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اسی کے ساتھ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی